بسم اللہ الرحمن الرحیم اصولات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ نور اللہ اللہم اصولیٰ علیہ محمدن کماتو حب و تردوالہو ایک خاتون کا کہنا ہے کہ ہم ٹرین کے سفر سے ٹرابل کر رہے تھے اور ان کا ایک کزن تھا جو جوان تھا الحمدللہ اور ٹرین میں ایک سائٹ پر ڈنڈا ہوتا ہے تو انہیں اس کی ٹھوکر لگ گئی اور اس ٹھوکر سے اس لڑکے کی موت واقعہ ہو گئی اس لڑکے کی موت واقعہ ہوئی ہے یا انہوں نے خودکوشی کی ہے تنہ تنہ کے شکوک اور سوالات جنم لے رہے تھے لوگ عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے اور سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے کیونکہ اتنی اچانک موت ہوئی کہ کچھ بھی ڈیسائیڈی نہیں ہو پا رہا تھا کہ انہوں نے خودکوشی کی ہے یا نہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ ان کی چچی یہ درود شریف کسرہ سیورٹ کرتی ہیں وہ جوان ان کی خواب میں آئے اور اس جوان کو انہوں نے بہت اچھے لباس میں اچھی حالت میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا وہ جن کی چچی ہیں وہ درود قرب مصطفیٰ پڑتی ہیں اللہ ہمسر لی اللہ محمد انکمہ تحب و تردوالہو تو جب وہ جوان ان کے خواب میں آئے نا اور انہوں نے انہیں جنت میں دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرا بھتیجہ جو جنت میں نہائی سکون سے ہے اس کی موت ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہوئی ہے اس نے خودکشی نہیں کی ان نوجوان کی جو موت ہوئی ہے اس کے بعد ان کے کمرے سے ایک ڈائری ملی جس پر درود شریف کی تعداد نوٹ تھی یعنی کہ وہ روزانہ درود شریف پڑتے تھے کبھی ہزار مرتبہ کبھی دو ہزار مرتبہ اور جتنا درود شریف پڑتے تھے ڈیلی کا ان کا جو بھی ورث تھا وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا کرتے تھے جب ان کے حادثہ ہوا ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو ان کے چہرے پر خون ہی خون لگا ہوا تھا جب ہاسپٹل میں ان کی موت ہوئی تو اس کے بعد جب ان کا چہرہ ساف کیا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ جو میرا بھتیجہ تھا اس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا اتنا پور نور ان کا چہرہ تھا ایک عجیب سی بات تھی کہ ان کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا اور بعد میں یہ بات کھولی کہ درود شریف کی برکت سے ان کی میت بلکل نارمل تھی کوئی پیچیٹ گیا نہیں ہوئی کوئی کامپلیکیشن نہیں دیکھی گئی اس نوجوان کے چہرے پر نور کی رمجھم ہو رہی تھی یہ سب درود شریف کی برکت تھی درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے جو سوال تھا جو لوگ کے ذہن میں آ رہا تھا کہ خالباً یہ خودکشی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دور فرما دیا اور ان کا مقام جنت میں بھی دکھا دیا تو یہ خاتون بتاتی ہیں کہ یہ درود شریف اللہ حمد صلی اللہ محمد اور اس درود شریف کی برکت سے انہیں یہ خواب آیا اور جتنے بھی کوئیسٹنز تھے ان کے اس رشتدار کی موت کے حوالے سے وہ دور ہو گئے اور یہ خاتون کہتی ہیں کہ اللہ حمد صلی اللہ محمد ان کا ماتو حب و تردوالہو یہ نہایت تیر بہدہ درود شریف ہے اس کے ورد کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور میں نے جب سے اس درود شریف کا ورد کرنا شروع کیا ہے مجھے کسرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ تو درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں اتنی بہاریں ہیں کہ جتنا بھی کہنا کم ہے درود شریف ایسا عمل ہے کیونکہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس سے ہے تو جو شخص بھی محبت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی علچان ہو آپ تک کوئی جواب پہنچ جاتا ہے تو درود شریف پڑھئے اپنی زندگی کا معامل بنا لیں اپنی ہر سانس کے ساتھ درود شریف پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم زندگی بھر درود شریف پڑھتے رہیں تو ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے توجہ سے خلوص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کا ماہ توحب وآلہ دوالہو